بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم بزنس پیڈیا کی ایک اور ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو بتائیں کہ آئیس کینڈی کو پیپسی کینڈی یا شوگر آئیس کینڈی بھی کہا جاتا ہے جو کہ پلاسٹک پائپ رول میں بھی پیک کی جاتی ہے مارکٹ میں آئیس کینڈی دس سے پندرہ روپے میں فروخت ہوتی ہے یہ بہت ہی منافع بکش کاروبار ہے اس بزنس میں 60 سے 70 فیصد بچت ہی ہوتی ہے یہ معمولی سی دکھنے والی آئیس کینڈی آپ کو لاکھ روپے کما کر دے سکتی ہے اور اس کاروبار کو شروع کرنے کے لیے آپ کے پاس صرف 20 ہزار روپے ہونے چاہیے 20 ہزار میں آپ اس بزنس کو اپنے گھر سے شروع کر سکتے ہیں اور مہانہ ایک لاکھ روپے ایک منافع کما سکتے ہیں اب گرمیاں آگئی ہیں اور یہ گرمیوں کی ہی آئٹم ہے گرمیوں میں اس کی سیل اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آپ مال بنا بنا کر تھک جائیں گے لیکن ڈیمانڈ پوری نہیں ہوگی اور یہ بچوں کی پسندیدہ آئٹم ہے جو چیز بچوں کی پسندیدہ ہو اس کی ڈیمانڈ تو بہت ہی زیادہ ہوتی ہے بچے آئس کینڈی بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں آئس کینڈی تیار کرنے کے لیے کسی بھی قسم کے سکل کی ضرورت نہیں ہوتی اسے کوئی بھی اپنے گھر پر ہی تیار کر سکتا ہے اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے اس کے لیے آپ کو چھوٹی مشین کہاں سے ملے گی راو میٹریل میں کیا چاہیے ہوگا سب کچھ آج کی اسی ویڈیو میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل بزنس پیڈیا کو لازمی سے سبسکرائب کر کے بیل کے ایکن پر کلک کر لیجئے دوستوں اس بزنس کو پروفیشنل طریقے سے سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو دو طرح کی مشینیں یوز کرنا ہوں گی ایک یہ مشین جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ پیپسی کے رول کو کاٹتی بھی ہے اور سیل بھی کرتی ہے آپ نے شاپر کے رول میں مینولی شربت فل کرنا ہے اور پھر اس مشین میں چھے انچ تک لمبی ٹیوب کاٹنی ہے یا آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ سیمی آٹومیٹک مشین ہے جس میں ایک ایچ پی موٹر لگی ہے جو کہ گھرے لو میٹر پر چلتی ہے اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ اچھی ہے تو آپ اس مشین کو خریدے نہیں تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ سٹارٹ میں سکرین پر دکھائی جانے والی مشین خریدیں جو کہ آپ کو پانچ ہزار روپے میں مل جائے گی جب آپ کا کام چل جائے پھر آپ بڑی مشین بھی خرید سکتے ہیں اس مشین کو آپ اپنے شہر کے ہارڈ ویر شاپ سے خرید سکتے ہیں لیکن اگر وہاں سے نہ ملے تو آپ آن لائن دراز سے بھی اس کو آرڈر کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ اس کے لئے آپ کو رو میٹریل میں کیا چاہیے ہوگا آپ کو بتاتا چلوں کہ رو میٹریل میں پولی تین کے رول چاہیے ہوں گے جس میں آپ جوز بھریں گے یہ بھی آپ کو اپنے شہر سے ہی آسانی سے مل جائیں گے لیکن اگر نہ ملیں تو یہ بھی آپ کو دراز پر ایویلیبل ہیں اس کے علاوہ آپ کو ایک عدد بالٹی چاہیے ہوگی جو کہ ہر گھر میں ہی موجود ہوتی ہے اب آپ نے چینی لینی ہے یا آپ سکرین اور لیمن سالٹ جو کہ جوز کو اکچھا کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے فلیور بھی آپ نے مینگو، آرنج، سٹرابری، سیب، پائن ایپل کسی بھی فلیور میں آپ آئیس کینڈی بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو چاہیے سوڈیم بینز ویٹ جو کہ آپ کے جوز کو خراب ہونے نہیں دے گا چاہے آپ کا جوز پانچ مہینے پڑا کیوں نہ رہے خراب نہیں ہوگا اس کے علاوہ آپ کو فوڈ کلر چاہیے ہوگا جس فلیور میں بھی آپ آئیس کینڈی تیار کریں گے اس حساب سے فوڈ کلر لے لیں گے یہ سب کچھ آپ کو اپنے ہی شہر سے آسانی سے مل جائے گا اب آپ ریسپی کے لئے یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں جہاں آپ کو آئیس کینڈی بنانے کے لئے مکمل طریقہ مل جائے گا وہاں سے آپ اس کو بنانا آسانی سے سیکھ سکتے ہیں اور اپنا یہ چھوٹا سا کاروبار شروع کر کے منافع کما سکتے ہیں دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کے یہ زبدس بزنس آئیڈیا آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا مزید اس طرح کے بزنس آئیڈیاز حاصل کرنے کے لئے ہماری فیملی کا حصہ بننا ہرگز نہ بھولیں ہمیں دیجئے آج کی اسی ویڈیو میں اجازت اپنا رکھئے گا بہت زیادہ خیال اللہ نگے بان